مل بھی جائے تو یہ حال ہوتا عبد کا اللہ کے بندوں کا یہ حال ہوتا اور جو میں نے بات کی میں نے تنزیہ کی کہ نہیں آتی وہ اس ٹائپ کی سیاست نہیں آتی جس ٹائپ کی یہ کاریگر کر رہے ہیں کوئی محکمہ کوئی علاقہ کوئی جگہ کوئی شبہ راشی ترین و ترین لوگ پولٹیکل اپوائنٹمنٹس اگر باپروری میرٹ کا قتل عام یہ ملک کہاں پہنچا دی ہے نو پورٹی لائن پہ بندہ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کی زندگیوں میں عذیت بڑھتی جا رہی ہے بیکاری بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے ساٹھ پسند کے قریب یو تھا آپ کا آن امپلائیڈ پڑھا ہے آپ اندادہ لگائیں جس جگہ پہ آپ ہاتھ رکھتے ہو کرپشن کل کہاں کا جہاز تھا سیالکورٹ پہنچ گیا پائلٹ چھوڑ کے سواریوں کو وہ جیسے کوئی ٹانگا چلانے والا نہیں اور تک کوچوان وہ کھڑا کر کے ٹانگا کھڑا کر کے چلا جاتا ہے آپ کو نہیں پتا پائلٹ نے کہ لوگوں کی چلا گیا سواری ہیں اندر مریض بیٹھے تھے نہ کھانے کو نہ پھنے نہیں دوہا سے تھی کہاں اور یہ سارے ایٹم بومز ہیں یہ ہینڈ گرنیڈز ہیں ہر بچہ ہینڈ گرنیڈ ہے جس کی پینلی نظر آئی ہے کیا یہ شاہ ایران سے زیادہ طاقتور ہیں کیا یہ مؤمر قذافی سے ان کو ان کے انجام دکھائی نہیں دیتے کیا یہ زارے روز سے زیادہ طاقتور ہیں کیا یہ حسنی مبارک سے زیادہ طاقتور ہیں کیا یہ عیدی امین سے زیادہ طاقتور ہیں نہیں جب انسانوں کے بس سے انسان نکل جاتے ہیں تو پھر قانون قدرت حرکت میں آتا ہے یہ ہم روز دیکھتے ہیں میں نے تو ملک کو جب سے ہوش سمالا میں اس کو مسلسل ادھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں نے یہاں کچھ بنتے نہیں دیکھا ادارے برباد ہوتے ضرور دیکھیں ہیں مجھے اپنے بچمن میں نیروں کے کنارے یاد ہیں درخت کٹ گئے برباد دی ہر جگہ پہ سکول ٹیچر کا کوئی عزت احترام سکول کا کوئی بقار ہوتا تھا وہ مل گیا ہے استاد کا کوئی احترام ہوتا تھا آپ کی یونیورسٹیوں میں گھنڈا گردی ہوتی ہے آپ کے ہاسپٹلز میں آپ کی نرسز کبھی آپ کے ڈاکٹرز پوری قوم جو ہے وہ مجھے لگتا ہے احتجاجیے اور ہڑتالیے بن کے رہ گئی ہیں طاقتور ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے اللہ کرے یہ جنکیں اتنا خون پی لیں کہ خود ہی پھٹ جائیں عوام کا کوئی حال نہیں ہے یہ زندگی کوئی نہیں ہے ابھی جو ابھی آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں یہ یہ بندے تھوڑی مرے ہیں خلاق ہوئے ہیں یہ خاندان اجار دیئے انہوں نے اور کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے پہلے کچھ نہیں ہوا لیکن ایسا کب تک جلت رکھتا ہے کہتے ہیں شناخت نہیں ہو رہی بلاشوں کی میں نے آج کولم میں لکھا ہے کوئی مجھ سے اپنی شناخت نہیں ہو رہی تم ڈی این اے میں اپنا ڈی این اے رو رہا ہوں میں اپنا ڈی این اے ڈونڈ رہا ہوں ہم کس قسم کے لوگ ہیں یعنی جب تک میرے ساتھ مجھ پہ کچھ نہیں گزرتی آپ پہ کچھ نہیں گزرتی ہم بیٹھے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں اور مسلسل جھوٹ در جھوٹ لیکن حسن سار صاحب کوئی شہ اپنے دیکھانے پہ نہیں یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ٹھیک ہے مائی باپ آپ کا پلان آدم کانا سوپر پار دو ٹرم چار چار سال کی شریف آدمی آتا ہے کام کرتا ہے نوجوانی میں آتے ہیں لوگ اوبامہ بس ینگ ان کے بال ہوگا تھے اقتدار میں آکے اس کے بال سبید ہو گئے ہیں بل کلینٹن بس ٹیل بری ینگ آیا دو ٹرمز ہوتا ہی بستے کھیلتے لیکچس ان کو تو ان کو تو کو کام نہیں آتا ان کو کون بلائے گا لیکچس کے لیے مطلب ظاہر ہے انسانوں کی ایک عمر ہوتی ہے ناموں کا بھی کوئی لمبا چوڑا چالیس تو مسلم لیگ ہیں اس ملک میں لگی پھٹی ہیں آپ اندازہ لگائیں نون لیگ یہ ایک ایسے بندے کی یہ مسلم لیگ جو ہے میہ نواز شریف کی ہے ایک ایسا آدمی جو سٹارٹڈ اس پولیٹیکل کیریئر وہ تحریک استقلال سے اور وہ بھی مسلم لیگ کے ٹھیکے دار ہیں اندازہ لگائیں اور بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں اس ملک میں جو کہتے ہیں ہم تو جو کہ مسلم لیگی ہیں وہ بھائی یہ مسلم لیگ ہے یہ تو پیدا بعد میں ہوئے تحریک استقلال میں ٹکرے مارتے رہے یعنی کہ آپ کے کہنے کے مطبع حسن حسن صاحب مہار کو داو شاہر لگ جائے مکم یا جو کراچی میں رہنے والے ہیں ان کو رائٹ آف نہیں کیا جا سکتا پروگرام کے اختتام میں وقت بہت کم باقی رہ گیا ہے حسن 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 صاحب اور آپ کے آج کے کولم کی طرف آتے ہیں جو بہت ہی اہم کولم تھا اور اس ثانیے کو لے کر تھا جو پی آئی اے کی فلائٹ سکس سکس ون کا حادثہ ہوا حویلیاں کے مقام پر اور اس کولم میں جس کا انوان تھا الٹا گھوم رہا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ دفعہ پھر یہ ریمیٹ دیں آپ نے ملے کولم میں بھی لکھا ہے کہ آپ کو مختلف چینل سے آنکرز اور پروڈیوسرز پروگرام کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کی عزت ہے آپ کا ریگارڈ